نخمدہ ونسلیم ونسلیم وعلا رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ عُلُوفٌ حَزَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَزُوفَدْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَمَعْلَى الْعَزِيمَ بَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَالْلَّمِينَ مَزْهَرِ عَنْوَارِ حَقْ نُورِ جَمَالِ مُصْطَفَىٰ نُورِ زَهْرَى وَلِنُورُ الْحَسْنُ نُورُ الْحُدَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا بلند آماز نہ پڑھو ذرا سارے پڑھو ایک واری السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَالَلِكَ وَصَحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ لاکھ مجھ میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سبال رکھا ہے پڑھو ذرا مصطفیٰ نے سبال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردا مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سبال رکھا ہے نہی تھی قابلِ صد احترام برادرانِ اہلِ سنت عاشقانِ مصطفیٰ اور نہی تھی قابلِ قدر علماءِ اکرام مشایخِ اعظام اس مقدس اور منوکر محفل دے اندر صرف میں سنن واسدے حاضر و ایسا تقریر دا کوئی پروگرام نہیں سی حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اونا دے والدِ قرامی پیر سید سردار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے شب و روز دے کھندہ منو حسنِ اتفاق نصیب ہوئے اور حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شاہ صاحب اس باپ دے بیٹے سن جنان میں صبح تو لے کہ شام تک سینے دے قرآن راکے پڑ دیا وکھیا اور تکیہ لگا کے بیٹے ہوں دے سن سینے دے اللہ دا قرآن ہوں دا سن اور پھر اولاد بھی دے لال ہی پیدا ہوں دی یہ جدو اس طرح دا کام ہوئے اولاد بھی لال پیدا ہوں دی یہ تے اگو پھر لال پیدا ہوں دے کوئے ہرشہ منقبر ہو جاندی ہے اللہ تعالی فضل و کرم کر دیں دے کدرے بہارہ کھڑ دیا نے کدرے گلزار سجدے نے کدرے آقا سجاد کریم دی خصوصی نظر ہوکے تے سجاد پیدا ہوں دے نے اے اس ولی اللہ دی کرامتیں کہ جس جگہ دے اتیسی بیٹھ کے آج ذکر کر رہے ہیں اے انہ دی نگاہ کرمدہ صدقہ ہے اس محفل دے اندر سرکار مدینہ دی شان پاک کماک کو ہو بیانتے نہیں ہو سکتی لیکن بہت احسین انداز ناغ شاہ صاحب نے بیان فرمایا ناغ خان حضرات نے بڑا اچھا حدیعہ قیدت پیش کی تا لیکن جو کہ اُر سے بھاگ دی محفل ہے اس واسطے شانِ ولایت جندر میں چاند باتاں ارز کر کے ختم کرنگا کیونکہ مردوباد جیڑے عالم دینارہ نے اسمِ عباب و سمع نامِ عظیمِ عالبِ عظیمِ انشاءاللہ پڑا سونا کتاب فرمانگے میں اپنا عقیدہ سے فرض کرنا ہے عقیدہ ساڑھائے وے اللہ تعالیٰ میدانِ معاشر منو تو انو سارے انو زندہ کرے گا وَبِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوْكِ نُورِ اونہ جر ساڑھا عقیدہ مکمل نہیں جنہ جرے نام نہیں ہے کہ میدانِ معاشر اللہ سا نو زندہ کرے گا لیکن ساڑھا سنیا نا نور اُنَا لَا نُورِ عقیدہ کہ میدانِ معاشر تے اللہ سارے ان زندہ کرے گئے دنیا تے اندر کو اللہ والا دعا کر شڑے اللہ تعالیٰ دنیا تے مردیا نو زندگی آتا فرما شڑتے ایک اور میل کے بولو ہاں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی نیک لوکہ دے صدقے مردیا نو دعا دے صدقے اللہ مردیا نو زندگی آتا کرتا ہے منیس راجدہ کے واقعہ لمبا چوڑا لیکن میں ایک میں اپوائنٹرز کرنا حضرتِ حزقیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی امتِ خلیفہ دیکھا کہ بارہ ہزار بنے دیا لاشاں پہیاں نے کولوں دی گزرے اللہ دے بلینو ترسا گیا نبی نیسان موسیٰ علیہ السلام دی امت دے بلیسان میں کہنا ہونا کہ قبر دے اندر دے سارے ٹوڑ جانا ہے جے کسے اللہ والدہ کولوں گزر ہو گیا دے بگڑیاں بند جان گیا اللہ کرو فرما دے گا عارفِ کھڑی نے بڑی اچھی گل کیتی ہے آپ کہاں نے سی پر سینجے قبر میری بل پیرا چاکی تو ہی ایک پھیرا پھر بھی ہڈیاں نکل قبر تھی مجرا کر سن تیرا حسقین علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ بارہ ہزار بندے دیا ہڈیاں پہیاں یا لے منوے نا دی حالتیں ترسا گیا ہے جے تو ولیاں دیا دعا قبول کرنا ہے بلیاں دے کہنا مردیاں نو زندہ کر سکنا ہے بلیاں دے کہنا تقدیراں بدلنا ہے کہ میں دعا کرنا بارہ ہزار نو زندگی عطا فرما دے اللہ رب نے اینہی ایک کرال ہے دو کرال ہے دس کرال ہے تفصیل نہیں جانتا خال کے کائنات نے پوچھا ہے یا اللہ ولی نے دعا کی تھی ولی بنی اسرائیل دا ولی ہے موسیٰ علیہ السلام دا خلیفہیں یا اللہ بارہ ہزار بارہ ہزار بارہ ہزار نو زندگی عطا فرما اللہ بارہ میں کہا اپنی اسرائیل دا ولیوں میں اگر دعا کرے بارہ ہزار زندہ ہو سکتا ہے ملنا پوے گا کمنی والے دی امت دا گوث ہوئے دعا کرے بارہ سالہ دی ڈوبی بیڑی بھی تر سکتی ہے میں کہا کوئی محال بات نہیں ایک کم ہو چکے نے حضورتہ کلمہ پڑھنے والوں اے جی کہا اسے پاک نے کیوں بیڑی زندگی تھی میں کہا کہا اسے پاک نے کہا اسے پاک کہا گلام جناب علی کولڈے دے ٹبے دے بیٹھا ہوئے آئے پھیر میرے لی شاہ صاحب نے کولق انگریز آیا انگریز نے آتا جندر پستول پکڑے ہیں شاہ صاحب نے آتا جندر تصویح پکڑیئے اندھے شاہ جی توانڈے آتا جگئیئے آپ نے فرمایا تیرے آتا جگئیئے اندھے میرا ہتھیار ہے آپ نے فرمایا وہ تیرہ ہتھیار ہے تیرہ ہتھیار ہے عکل کا شاہ جی توانڈے آتھیار کی کم کر دا ہے فرمائے تیرا تھیار کی کرم کرتا ہے سب نے دیوار تے توتا بیٹھے ہیں انگریز نے نشانہ بنیا فائر کر دیتا توتا پڑ پڑا کے زمین تے آگے ریا موت آگئی اندیشا جی میرے آتھ دیا تھیار تا کما آلے توڑا تھیار کی کرتا ہے پیرے گھلڑوی نے مومدینے والا کر لیا تسبیت ایک وری درود پاک پڑیا تسبیتوں تے نماری توتا اٹھ کے پھر تیوار تے جا بیٹھا آپ نے فرمایا اللہ لبیک یا رسول اللہ بڑے بڑے کے ساتھ حضور صرف حضور صرف بڑے کہے نا دا کلمہ پڑھنے والا حضور صرف حضور صرف ایک ہی معامل ہے فرمایا تیرہ ہتھیار تے ساتھ ہتھیار تیرہ ہتھیاروں میں جا زندیا نو مار دا ہے بنیدہ ہتھیار ہوئے جا مردیا نو زندہ کر سڑ دا ہے میں نو ایک مولوی صرف کہنے کے ساتھ منگوال دے گونڈی آنے نے سارے نبیوی ریال جان تے سارے بنیوی ریال جان تے رہا کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے میں کہا سبحان اللہ توڑے ہوں دیا اور مکھیاں دی لوڑکڑی پائے گئی میں کہا کہ بڑی یہ مکھیاں بھیڑھنے کر دیا اے نا جی اے جی بناتے نہیں سکتے میں کہا بلی دے نبی دہ کامے نہیں ہوں دا کہ جا کے مکھیاں دا کار کھانا لالو کچھ رات مکھیاں دا کار کھانا لالو اور مکھیاں وہی جی کادے باستے ہوں دے نے میں کہا جہنمیہ نو پھڑ گئے دے جنتہ رات اثر ہوں دا ولی دا کامے نہیں کہ مردہ حالہ کی کر سکتے میں یہ تفصیل نہیں جانتا عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ نو زندہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا عبراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا میں کہا لیکن ہوں دا منصب نہیں دنیا دے آکے مردہ زندہ کرو منصبے ہوئے کہ مردہ دلہ نو زندگی عطا کرو مردہ دلہ نو زندگی عطا کرو اچھے میر دے ٹبے دے اچھے سید بیٹھا ہوئے راجہ پتھورا دا دورے راجہ پتھورا دے سم نے شکیت ہو گئی ایک تیتی چونتی سال دا سید آیا ہے چہرہ نوروالا سبحان اللہ کہا جہرہ نوروالا چمک نوروالی گفتار نوروالی کردار نوروالا ناؤ دا مہینو تینے اسی بڑے پریشانہ راجہ پتھورا دا کی گلوئیے اندھے نے ساڑھیاں بی بیاں کولوں گزر دیاں ساڑھے بچے کولوں گزر دیاں چیدی چیدی لگا سیدے چیرے تھے پہن دیئے زبان تو کلمہ شریف چاری ہو جاتا مولا علی پاگ انہوں کی سے پچھے آ ولیدی نشانی کی یہ فرمائے اِذَا رُعُوزُ وَكِرَ اللَّ جدا چیرہ بیکھیا رب یہاں دا جائے اوہ اللہ را بلی ہوں دا ہے انہوں نے کہا سی بڑے پریشانہ اکھنے نے کہا کتے رہن دا ہے اگر سوکھی جگل لے جتے مسلمان نے وضو واسطے پانی نہ ملے ہوتے نہیں رہ سکتا پانی نے پابندی لہ دے ہو خاجاج میری رحمت اللہ تعالیٰ زور دے بیلے وضو کرنے واسطے گئے ہوسطے پابندی لگیانے لے پانی نہیں لے سکتا کول ایک طلابِ طلابِ شاگری حضرتِ خاجاج میری ہوتے پہنچے دیکھا کہ تین سو سے بھائی ہوتے بھی تلوارا لے کے کھلوتا ہوئے آکھ کے پانی نہیں لے سکتے آپ واپس آئے ذکر دیں یا اللہ اے تیرا حکم اگر پانی نہ ملے تیمم نہ نماز جائزے لیکن دوجہ پاسے تیرا فرمان یا اللہ اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ یا اللہ جے میں تیرا بلیاں اج میں بھی تیمم کر کے نہیں پڑھنی میں بھی بھوزو کر کے ہی پڑھا ہوں کولونا دا بس نارے ذرا کٹ کرو کولونا سی گردوارا سی ہونا دا وہ دے ویسی ہونا روئے دا راپ بنا کے کھلا رہیا صرف سبان اللہ کہہ دے کرو نارے جائے روئے دا راپ بنا کے بڑا سارا کھلا رہیا مکنہ تیشی کو بتانا آپ اندر گئے لوٹا آپ نے آدھے پڑھے آپ نے فرمایا تو ہی نارے ربیں میری نماز بھی قضاء ہوں دیئے ذرا لوٹا پڑھ لائے دے پانی دا پڑھ لیا راپ بنا لوٹا پڑھ لیا وہ ٹیل دا ٹیل دا لوہ دا رب پانی وال جا رہے ہے تین سو سے بھائی ہیران ہویا کہ ساڑا رب دیگین آتا تو تا انہوں کی مسئبت بھائی ہے ناکدی نہیں تھی ناکدی قضاء کی تھی دو جانتا ہے راپ بنا پہلا پھیر ہے راہ چھڑ جو متے کو وہ بال آ جائے راپ بر ہی پانی پر لگے حجاج ویری نے پانی والی ٹیلی فون کر دی تا کہ ٹیگر بھی لے میں تبارہ کوئی نہیں پیجنا سارا پانی ہونے ہی لوٹے جو بند ہو جا ہے سارا طلاب خوشک ہوں گیا ہو جی چل دے چل دے صوبے دار دے کول گئے اس نے کہا کدھر آئے ہو آنکھان کے جنابی علی پیرا ختم ہو گیا ہے اس نے کہا میں پیرا ختم کرنا ہے کہ تو ساپی کر لیا ہے وہنا کہ پانی جو ختم ہو گیا تھا پیرا بھی ختم ہو گیا ہے آنکھان کا پانی کی در کیا ہے آنکھان کے اسی تیرے تو ڈر دے اے بول دے نہیں اسی راز محبت کھول دے نہیں اسی یاروں ڈر دے بول دے نہیں اسی راز محبت کھول دے نہیں اے بول پہے جنابی اگھ لیا ہے بول دے نہیں یار پیارے نہیں انظر لے گو جنابی اگھ لیا ہے اے بول پڑھو جو بول پہے جنابی اگھ لیا ہے آنکھان کا تسی میرے تو بے ڈر دے ہو میں توڑے تو بے ڈر نہ ہے کی کریے ان سے کہا اللہ دی قسمیں رب وہی سچا لگ دے جنابی اگھ لیا جو میری دا رب پہے آؤ مل کے ہو دے نبی دا کلمہ پڑھ لے لیا اللہ فوجی آکھان کیا لوکا کیا راجہ پتھاروں لیا کہ کلہ سہی تیترہی سو ہور رہنگیے انہیں کھونکار کی کریں گا آنکھان کا ہور کچھ نہیں آخری حربہ استعمال کر رہے ہیں سیدوں بدنام کرو بدنام کر کے شہر اوبار کر دیو جیسے وقت اپنے خیمے دے اندر بیندہ ہے رات نو کوئی نوجوان نوجوان لڑکی اندر داخل کر دیو دس بارہ بدماش بندے بار کھڑے کر دیو شور مچا دنگے بستی ہو جائے گی آپ پہ شہر چھوڑ کے چلا جائے گا محیب قسم دا جنابی علی پروگرام بنیا دی رات دا ویلا ہویا نوجوان لڑکی میک اپ کر کے آپ دے حجرے دے اندر داخل ہوئیں دیان کر دیئے نظر کر دیئے ہونے میرے بلوے کھے گا ہونے میرے بلوے کھے گا کنٹا گزر گیا سید نے نگاہ نہیں اٹھائی نظرانیمیا کر کے نانے دے ترود و سلام پہ پڑھ دا ہے آکھنگی ایک ایسا بندہ ہے میرے وقت تو چوئی کوئی نہیں کر دا آپ انہوں کیوں نہ مخاطبوں ہوا خاجاج میری یہ مسلے دے کھول بیٹھی آن دی تُسی کیوں نہیں من دے تُسی کیوں نہیں ویکھ دے حسن میرا کدی مرد جوان جھاک دے نہیں آپ نے نظرانیمیا کی دیاں فرمائے کی بھی کہنی یہ آن دی تُسی کیوں نہیں ویکھ دے حسن میرا کدی مرد جوان جھاک دے نہیں آپ نے فرمایا جنہ حسن نبیدہ اے بیکھ لیاں او گہر بلوں مڑ تک دے نہیں جاہاں حسن نبیدہ اے بیکھ لیاں او گہر بلوں مڑ تک دے نہیں آن کھنگی کیسا آدمی موینیو دین ذرا تیان کر توجہ کر کے ماشوق جے آپے آ جاوے پھر آشکیوں تو نس دے نہیں آپ نے آگیا گلے میں اسی قیدیاں زلفے محمد دے اسی جال دے اندر پھس دے نہیں جاہاں قیدی پڑھو اسی قیدیاں زلفے اے محمد دے اسی جال دے اندر پھس دے آپ نے فرمایا ہے میری عزت تیرے ہاتھ دے اندر نہیں آہاں قیدی پڑھو اسی قیدی پڑھو اسی قیدیاں زلفے محمد دے اسی جال دے اندر پھس دے نہیں اسی جال دے اندر پھر شکار کھا لی جائے گا اگر کوئی ذراعین اگر میں شور مچا جاہاں تیری بستی ہو جائے گی آپ نے فرمایا ہے میری عزت تیرے ہاتھ دے اندر نہیں آہاں آنکھیں کی کدے ہاتھ دے اندر ہے فرمایا وَتُو عز و منتشاؤں وَتُو ظِل و منتشاؤں بھی جاتے کل خیر اِنَّاقَ عَلَاقُلْنِ شَئِنْ قَدِيرُ آپ نے کہنے لگی آپ نے فوجا میرے آتھ دے اندر پولیس میرے آتھ دے اندر ایک اشارہ کرا تیرا سرطن تو جدا ہو جائے گا اس وقت سے تُس ہی کیوں نہیں من دے حکم میرا تُس ہی موت کو لوں کیوں در دے نہیں تُس ہی کیوں نہیں من دے حکم میرا تُس ہی موت کو لوں کیوں ڈر دے نہیں آپ نے فرمایا اِنَّاقَ 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 جại اِنَّاقَ وہ کوئی مار دے وے تمہیں مرتے نہیں آخم کی قیسہ آدمی ہے وہ سوچھڑ لگ پہ ہی پریشان ہوگئی آخم کی مہینوں دین ایک غلطے دس امیر وزیر میں نوے کھن تو درس دے لیں تُو میرے والا تو جو کیوں نہیں کرتا آپ لے کہ سچی غلط ساں اِنَّاقَ تیرے بلوتے اوہ پکھے جدا اپنا محبوب تیرے دو کو جاؤ تو ہے کس باغری مولی ہے آنکھا کی ہے وہ تیرا کون محبوب ہے آپ نے آیا کیا تُو میرا محبوب نہیں ڈیٹھاؤ او جنوبے کے چند شرماؤ جی او لاوے ہتھ پھلانو ہتھ نال پھلان رل جاؤ او جے او جاوے سیر جمن دی او سارا گلشن سیس نواوے آزم کنا سونا ماہی سانو کترے نظر نایا آنکھا گی موینو دین اے نا دے دا سڑ کونے او کتھوں دا رین والا ہے فرمایتے نو کی دسوں اے او دا شہری دس دے کتھوں دا رین والا ہے آپ نے آکھا یہ نا دا سینہ کے مدینے شہر دے مچ رین والا گونج میں جدرہ مدینے شہر دے مچ رین والا خدا دے ارش دے جا بین والا قدیمی شین شاہ آلی گرانا حسین و حسن دا گم خارنا آنکھا کیوں کڑا کو سونائیں آپ نے تھینی گل کر دینا کہ زلیکہ او سنو جے بے خلین دی یوسف شامی دے پین دی کی فرمایا اے مکھڑا بیکھ کے دن مات ہو پیسر میں دو صد کے رات ہو پیسر میں دو صد کے رات ہو جدو اینی گل ہوئی ہے ہاتھ بن کے کھل ہو گئی آنکھاں کے مہینو تین بری نگا نہیں ہے ماردہ تے ولیا والی نگا آئی مار ساڑا خاج آج میرینے نگا اٹھائی ہے او جڑی کنجری بن گیا آئی جڑی غلط عورت بن گیا آئی نگا اٹھی ولی اللہ دی پندرہ سپارے زبانی قرآن دی تلاوت کر دی جا رہی ہے ہاں دی جدرنو ولی دی نگا کی تی جاوے اتھر رحمتان دی کٹا کی اور میں کہنا ولیا نے نگا دینا لوکانو جنم تو بچا کے جنت ادا کی تی ہے میرے شہر کے کامل کیونکہ حضور جائے قبلہ پیر سید منور سینس عزابی خلیفہ مجاز نے حضرت کہلے والا شریف دی اور آپ دا جہاں پیر خانہ وہاں شرک پر شریف حضرت کہلے والا شریف دا حضرت میا شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ قلید اندر صویرے سیر کر دے جا رہا دے اگو واگرو واگرو دے نارے مار دا شکھ لگا ہوں دا تصیل دار سی واگرو واگرو آپ دی نگاہ کرم اٹھ گئی فرمایا وے ڈا سونا جوان ہوئے تے روے شرک پر شریف دی اندر تے واگرو واگرو پڑے تے جہنم دے اندر جائے ایک گال شیر محمدوں دے وارا نہیں کھان دی اینی گال کہن دی دیر سی واگرو چھوڑ کے دے واہدہ ہو واہدہ ہو دے نارے لانے شروع کر اب آخری بات کرنا دینی دنیاوی برکت اللہ تعالی اینہ دے دربارہ تو عطا کر دے آپ دی میاں شیر محمد بھرگاہ دے اندر ایک بی بی گئی اندھی میرا پتر دھو رہا ہے تے دے واستے دعا کرو فرمایا کنہ 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 دھو رہا ہے آگر انگیجی مو دے اٹھ کان رہا کنہ دے اٹھ کان دے اٹھ مو رہا کے انہی نا کور رہتے تم ہی نہیں سوڑتا آپ نے فرمایا دا نا کیا اے جی نا ہے دا غلام محمد آپ نے فرمایا اٹھ بار رہ جا مسجد دوبار رہ جا مسجد دوبار جا کے کڑی ہوں گے حضرت صاحب نے اہولی جی آواز ماری آکھا غلام محمد آتے نو شیر محمد بلا رہا ہے غلام محمد دہ وڑتا دہ وڑتا آیا آپ نے آکھا تیری ماں کہن دی یہ دھو رہا ہے میں اہولی جی بلایا تو چلتا آئے دھو رہا تھے کوئی نہیں آئی تو پہلے بلان والا مردی کو نہیں ملیا مرد ملن دکھ جان ہزارہ تے شکر کرا لکھواری مرد کسے کامل مردی بھار کا جب وہ اللہ دنیا میں سوار شڑ دا ہے دین میں سوار شڑ دا ہے اور انہی نا دا مشن ہے کہ دنیا دیا کے جڑے دوست کینے انہی جنتی بنانا مشن ہے مردے زندہ تے انہی دے رہن دے رہے مردہ دل کرنا زندہ دل کرنا کمالے جڑا کے اللہ نے اولیاء اللہ نے شرف عطا کیتا ہے پیر شیدلال اسے انشاء صاحب سے دربار پاک دیانے والوں دعا ہے اے انشاء صاحب نے ذرا کو میرے برخوردار بھی نے عزیز بھی نے ذرا زیادتی ہوئی ہے کہ نوجوان بندے سارے دو وجہ تو پہلے پہلے اے بڑا بندہ دو وجہ تو پہلے بہرحال حاضری سے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُنَا بہرحال